والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلى آلہی واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احد صدق اللہ اللہ ازیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا على حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسین محمد شکرہ فردن علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا على حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامانے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعم نوالوہو واتم برہانوہو وازم شانوہو وجل ذکروہو وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہِ وَعَلِيْهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلْمْ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذُل جلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرٹ سنٹر مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باغ لاہور میں انتیس میں فامدین کورس کے سلسلہ میں ہم موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تقویتُ الْایمان ایک جائزہ میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہر بندہ جس طرح ایمان سے پیار کرتا ہے تو ایمان کو تقویت دینے والی چیزوں سے بھی پیار کرتا ہے جن سے ایمان قوی ہوتا ہے مگر ہمارے موضوع میں آج جو لفظ تقویتُ الْایمان ہے یہ ایک کتاب کا نام ہے تقویتُ الْایمان جس طرح کچھ چیزوں کے نام ازداد میں سے ہوتے ہیں کہ نام کچھ اور ہوتا ہے اور کام کچھ اور ہوتا ہے تو یہ کتاب بھی ایسے ہی ہے عرف میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ چلنے والی کو گاڑی کہہ دیتے ہیں گاڑی تو وہ ہوتی ہے جو گاڑی گئی ہو چل نہ سکے تو کردار کے لحاظ سے یہ کتاب جو ہے وہ معذ اللہ تقویتُ الْایمان ہے ایمان برباد کرنے والی ہے ایمان خراب کرنے والی ہے ایمان پر بہت بڑا حملہ ہے لیکن نام اس کا جو ہے رکھنے والوں نے ابن عبدالوحاب کی وحابی تحریک برسغیر میں پھیلانے کے لیے اس کرتاب کو ذریعہ بنایا یہ ویسے تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہی ہے ستر صفات کا اور اس کے اندر توہید کی آڑ میں توہینِ رسالت کا دھندہ کیا گیا اور جو امتِ مسلمہ کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر عقیدہ آ رہا تھا اس عقیدے کو نشانہ بنایا گیا اول سے آخر تک یہ کتاب سوادِ عاظم اہلِ سنت و جماعت کے خلاف لکھی گئی اگرچہ روافظ کا رد بھی اس میں آتا ہے لیکن وہ زمناً ہے کیونکہ روافظ کے جو میجر موضوعات ہیں جس سے ان کا رد کیا جاتا ہے یا رد بنتا ہے وہ سارے علیدہ ہیں یہ جن موضوعات کو اس کتاب میں چھیڑا گیا اور پھر کفر و شرک کے فتوے لگائے گئے اور امتِ مسلمہ کے جمہور پر تانو تشنی کی گئی یہ سارے کے سارے موضوعات جو ہیں وہ حقیقت میں اہلِ سنت و جماعت کے موضوعات ہیں جن کے خلاف یہ ایک بہت بڑی سازش تھی اور بہت بڑا حملہ تھا اور اس میں ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آیات کی غلط تشریح سے احادیث سے غلط استدلال کر کے وہ لوگ جو خود اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں انہوں نے محافظِ اسلام اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی توہین میں کوئی کسر نہ چھوڑی اصل میں اس کتاب کا جو ماخذ ہے پیچھے جو بنیادی بڑے فرقے ہیں ان میں سے فرقہِ خوارج جو ہے وہ اصل اس کتاب میں فکری طور پر اسمائل دیلوی کی بیس ہے اور وہی ابن عبدالوہاب نے بھی اس کو خوارج کی رائے کو فالو کیا اور اس طرح کر کے آل سنت کے خلاف یہ حملہ کیا اگرچہ یہ سارے لوگ اپنے آپ کو خارجی مانتے نہیں آل سنت کے اندر ایک ایسی اٹریکشن ہے کہ بالاخر روافظ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی آل سنت ہیں جس طرح کہ وہ ایک کتاب میں نے پیش کی تھی اور یہ ٹولہ بھی آپ نے آپ کو اہل سنت کہنے کے درپیہ ہوتا ہے اور وہ پھر خیال آتا ہے کہ وہ قاتل تھے کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سارے ہی پاک باز بنتے ہیں تو امت کو کسے نے لوٹا اس کتاب کے لحاظ سے یعنی کہ آج پہلی مرتبہ ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں ہماری جو تحریک ہے تحفظ عقیدہ توحید کی جس میں عقیدہ توحید سیمینارز ہم نے کیے اس میں بنیادی طور پر ہم نے اسی کتاب کو رد کیا وہ ہمارے مرکزی سیمینار ہوں یا اس کے علاوہ مختلف شہروں میں جو کانفرنسیں کی سیمینار کیے تو اس کتاب کی ایک ایک دلیل کا ہم جواب اچھے طریقے سے دے چکے ہیں لیکن جو کہ کسی بھی فتنے کے بچے نکلتے رہتے ہیں اور پھر حملہ ہوتا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں تو اس بنیاد پر آج پھر ہم اس کو فامدین کے اندر بطور خاص ایک خلاصہ اس کے رد کا جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر جو ظلم ہیں جو زیادتیاں ہیں اس کے پیش نظر ہر سنی عالم دین کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار ضرور اس کا رد کرے یعنی اس کتاب کے خلاف وہ جمعہ پڑھائے تبلیغ کرے لوگوں کو بتائے کیونکہ ادھر سے تو تیر ہوا میں مار دیا گیا سینوں کو چھلنی کرنے کے لیے انہوں نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی اور پھر اعتراف بھی کیا اب ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم آگے کتنا دفاع کرتے ہیں اور اس حملے سے لوگوں کو کس قدر بچاتے ہیں اس سلسلہ میں جو یہ واردات ہوئی خود جنہوں نے کی انہوں نے اقبال جرم بھی کیا اور میں یہ لائیو کہہ رہا ہوں اور کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اس کا انکار کر سکے اور ویسے بھی یعنی یہ موضوع صرف بیان کی حد تک نہیں تقویت الائیمان کے اندر جو اہل حق پر ظلم کیا گیا جھوٹ بولا گیا اور شرک کا انجینئرڈ گھڑا ہوا فتوہ لگایا گیا اس موضوع پر بندانہ چیز ہر وقت مناظرہ کے لیے تیار ہے اور اس میں میری یہ شرط ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان کا دوسرے گروپ کا تقی عثمانی اس لیول کا بندہ اور اگر نجل سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو حیثِ کبار علماء کا جو ان کا سربراہ ہے ہم ہر وقت تیار ہیں یہ بہت بڑی داندلی ہے امت مسلمہ کے خلاف اور اصل میں جو پوری دنیا پر اسلامی انقلاب کے لیے رکاوٹے ہیں اس میں بڑی رکاوٹے یہ ہے کہ جو اس کتاب کی شکل میں مسلمانوں کو مشرق قرار دیا گیا ہے اور جھوٹا فتوہ لگا کر مسلمانوں کی کمر توڑی گئی ہے اور غیر مسلموں سے شباش لی گئی ہے اور یہود و نصارہ کا جو ایجنڈہ ہے اسے پورا کیا گیا کیونکہ یہود و نصارہ ہر وقت ویسٹ میں اور ہر جگہ اس سوچ پر ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں ناکام امت قرار دیا گیا ہے قرآن میں یا دیا جاتا ہے تو ہم بھی ثابت کریں کہ یہ مسلمان بھی ناکام امت ہیں ان کا دین بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ بھی جیسے ہم ڈوبے تھے یہ بھی ڈوب گئے ہیں یہ ہر وقت انہیں پسند ہے کہ ایسا کہیں ثابت ہو جائے اور اس پر وہ لکھتے رہتے ہیں اس پر بولتے رہتے ہیں اس پر دلیلیں دیتے رہتے ہیں اور حالانکہ وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں اس امت کو اللہ نے آخری ہونے کی شان دی ہے اور لن یزال عمر حاضی امت مستقیمہ یہ لفظ بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اس امت کا عمر ہمیشہ مستقیم رہے گا یہ پہلی امتوں کی طرح نہیں ہیں اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے یہ امت پھر آخری امت ہے تو اگر اس نے بھی انہی ناکام امتوں کی طرح ہونا ہوتا تو یہ آخری نہ ہوتی پھر آخری کوئی اور ہوتی تو وہ یہود و نصارہ یعنی جس طرح ہم تو ڈوبے ہیں جس طرح ہم تجھے بھی لے ڈوبیں گے انہیں ہر وقت یہ ہے کہ ان کا ڈوبنا تو بالکل اذر من الشمس ہے انہیں سپورٹ چاہیے کوئی مسلمانوں کے اندر سے جو مسلمان کہہ لوائیں اور ساتھ بات ان والی ان کی کریں کہ ہمارا بھی کچھ نہیں رہا ہمارے بھی عقیدیں ڈوب گئے ہیں ہم بھی اسی طرح شرک آ گیا جس طرح ان امتوں میں آیا تھا اس بنیاد پر وہابیت ان کو سپورٹ کرتی ہے یعنی جس طرح رفض ان کے لیے معامن ہے تو اس جہت میں آ کر کہ پوری امت پر پانی پھیرنے کے لیے انہیں جو نعرہ ملتا ہے تو وہ وہابیت کے دامن سے ملتا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ یہ امت بھی یوں ہی بگڑ گئی جس طرح کہ وہ بگڑے تھے اور ایک ایک بندہ مشرک ہو گیا اور کچھ بچا نہیں تو اس بنیاد پر یہ ایک انٹرنیشنل سازش بھی تھی یہ فتوہ اور ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا یہود و نصارہ کا جو ان لوگوں نے اس مقصد کو ان کے لیے پورا کیا اور پھر جس طرح بعد میں یہ امریکی کئی عہدداروں کے اور دگر کے بیانات بھی بعد میں آئے کہ ہم نے خود ہی یہ سب کچھ کروایا اور اس طرح کی صورتحات یا ہم فرے کے اطرافات کی صورت میں یہ چیزیں سامنے آئیں بہرحال یہ جو کچھ ہوا اسلام پر اتنا بڑا حملہ شاید کبھی بھی نہ ہوا ہو فکری طور پر جتنا اس فتوے کی شکل میں ہوا جو فتوہ شرک کا فتوہ لگایا گیا امت مسلمہ کی اوپر اور اس طرح آیات اور احادیث کی غلط تشریحات کے ذریعے اس سلسلہ میں اقبال جرم کرنے والے شخص کا نام اشرف علی تھانوی ہے یعنی یہ نہیں کوئی کچھ چھوٹا موٹا خطیب ان کا مان گیا ہے کہ ہم نے واقعی ایسے کیا ہے اشرف علی تھانوی نے اقبال جرم کیا ہے کہ شرک بنتا نہیں تھا ہم نے جو ہے وہ سینہ زوری سے بنایا ہے امت مسلمہ مجرم نہیں تھی ہم نے سینہ زوری سے منوائی جس طرح کہ دوسری طرف وحید الزمان نے بھی یہ اعتراف کیا اپنی کتاب میں لیکن دوبندیوں کے لحاظ سے میں یہ پیش کر رہا ہوں جس کو وہ ارواح سلاسہ کہتے ہیں یا حکایات اولیاء اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلاً اس پوری واردات کو آن کیا گیا ہے اور مانا گیا ہے لیکن یہ اب سمجھیں سادگی ہم امت مسلمہ سواد عظم کی کہ ہمارے لوگ پھر بھی ان کے لحاظ سے سورہ کلیت اور خیر خواہی کے جذبے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں جبکہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور امت پر اتنا بڑا حملہ کیا ہے یہ حکایات اولیاء جو ہے اس کے اندر صفحہ نمبر تیہتر اور صفحہ نمبر چوہتر پر یہ لکھا ہوا ہے یعنی اشرف علی تھانوی نے ارواح سلاسہ میں صفحہ نمبر تیہتر اور صفحہ نمبر چوہتر پر یہ اطراف کیا ہے لکھا ہے خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں لکھی تھی اس کے بقول جبکہ بعض جگہ یہ ہے کہ اس نے اردو میں لکھی اور عربی میں ترجمہ کروایا بہرحال چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان خورجوی کے کتب خانہ میں بھی تھا یہ جو اپنے طور پر وہ مولانا لکھیں یا جو کچھ یہ انہی کی گورگردن ہے یہ کہتا ہے کہ جس وقت اسماعیل دیلوی نے یہ چند بڑے جو علماء تھے ان کے بقول ان کے سامنے یہ کتاب رکھی لکھنے کے بعد ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں یعنی لکھنے والا خود یہ اطراف کر رہا ہے ابھی چھپی نہیں تھی لکھنے کے بعد اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے تشدد فکری تشدد یعنی سخت فتوہ بعض جگہ تیز الفاظ آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے کس طرح مثال کے طور پر صرف ایک ظلم کی طرف اشارہ کرتا خود ہی کہ یہ اشرف علی تانوی راوی ہے اسماعیل دیلوی جو مصنف ہے خود اس کی بات کو بتا رہا ہے کہ اس نے کہا مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے دیکھو حازمہ کتنا تیز ہے کہ تشدد کیا ہو گیا ہے کہ حق کو باطل لکھ دیا ہے کفر کو اسلام لکھ دیا ہے اسلام کو کفر لکھ دیا ہے اور ان کے ذہن میں بس تھوڑے سے لفظ تیز ہو گئے ہیں اور تشدد ہو گیا ہے تشدد کیا ہے ایک مثال اس کی کہ مثلا جو ان امور کو جو شرک خفی تھے جلی لکھ دیا گیا ہے اب اس مسئلے کو ذمہ سمجھ لیں کہ شرک خفی ہے ریا کاری اور شرک جلی وہ ہے ظلم عظیم یعنی سو کا قتل بھی شرک جتنا جرم نہیں کیونکہ سو کا قاتل بخشا گیا بخاری شریف میں وہ حدیث ہے اور دوسری طرف اگر اللہ کے ساتھ کوئی شرک کر وہ نہیں بخشا جائے گا کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے تو جو شرک خفی ہے وہ ظلم عظیم نہیں تو جو ظلم عظیم نہیں تھا اسے ظلم عظیم قرار دے دیا یہ مصنف اطراف کر رہا ہے اس کتاب کا مصنف اطراف کر رہا ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر یہ کیا ہے کہ جو شرک خفی تھا میں نے اس کو شرک جلی لکھ دیا ہے کیونکہ شرک جلی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ ملت سے نکل جاتا ہے پھر مسلمان نہیں رہتا شرک جلی کرے تو اس کی مسلمان بیوی سے اس کا نکاح ختم ہو جاتا شرک جلی والا شرک میں مر جائے تو دائمی جانمی ہوتا ہے جبکہ جو شرک خفی ہے اس کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا مثلا ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھنے گیا ہے مسجد میں چاہیے تھا کہ ریاہ کی نیت نہ ہوتی لیکن اس کے دل میں ریاکاری آگئی ہے ریاکاری جو ہے یہ ہے شرک خفی اب اس وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نیسرے سے کلمہ پڑھو یا تجدید نکاح کرو یا اگر ایسی حالت میں وہ مر گیا تو کہا جائے کہ یہ مشرک مرا ہے ایسا نہیں ہوگا اگرچہ نقصان دے شرک خفی بھی ہے اس کے خلاف جہاد کا حکم بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرک خفی سے ریاکاری سے بچا کے رکھے چونکہ عمل کرے صرف اللہ کے لیے دکھلاوے میں بھی غیر اللہ کو درمیان میں نہ لائے کہ جب وہ کسی اور کو بھی درمیان میں لا رہا ہے تو یہ ایک طرح کا شرک خفی کہا جاتا ہے تو بہرحال شرک جلی اور شرک خفی دو جدہ جدہ چیزیں ہیں اور ان میں فرق زمین و آسمان کا ہے اتنا بڑا فرق کہ شرک خفی سے بندہ کافر نہیں ہوتا اور شرک جلی سے مومن نہیں رہتا تو اس نے کیا کیا مسنف کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کر دیا اس کتاب کے جو امور شرک خفی تھے میں نے ان کو شرک جلی لکھ دیا ہے اور کوئی رد بھی اگر تقویت الایمان کام نہ کریں تو خود مسنف کے لفظوں پر ہی آج امت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کتنے بیڑیے ہیں کتنے ظالم ہیں اور کس قدر اسلام دشمن ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو ناحق کافر قرار دیا اور انہیں دائرہ اسلام سے باہر کریا اس بیس پر کہ جو بیس بنتی نہیں تھی کہ ان پر فتوہ لگا جاتا کہ ان کا ایمان نہیں رہا آگے کیا کہتا ہے کہتا ان وجو سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشارت سے شورش ضرور ہوگی یعنی ابھی تک تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ میں نے ظلم کیا ڈھایا ہے ابھی تو تمہارے سامنے میں نے لکھ کی رکھی ہے لیکن جب یہ کتاب چھپے گی کیا نام ہے تقویت الایمان اصل میں تفویت الایمان کہ جب یہ کتاب چھپے گی تو جن کے خلاف ہے وہ کوئی دو چار سو بندہ نہیں وہ کروڑوں مسلمان ہیں اور ہیں مظلوم وہ مجرم نہیں نہ حق ان کے خلاف یہ فتوہ لگ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جب یہ کتاب چھپے گی لوگوں کے پاس پہنچے گی یہ فتوہ مسلمانوں پر لگے گا تو کہتا ہے شورش ضرور ہوگی لوگوں میں حل چل مچے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے یعنی ہم باپ دادا سے مسلمان آ رہے ہیں اور ہمیں ہی مشرق بنا دیا گیا ہے کہتا ہے شورش ضرور ہوگی اب یہ بات بھی ساتھ ساتھ کیونکہ محاسبہ اپنا بھی کرنا چاہئے کہ اگر یہ کتاب آج بھی مارکیٹوں پہ ہے مکتبے بھرے ہوئے جا رہے ہیں اس کے درست دیے جا رہے ہیں اور اس کتاب کی تبلیغ کی جا رہی ہے اور اس کے باوجود سنی ضمیر لمبی تان کے سویا ہوا ہے یعنی ایسے ایسے مسلح اصلاحی تقریریں کرنے والے جنہیں خبر ہی نہیں کہ اس اصلاح کا بیڑا بھی اٹھانا ہے یعنی یہ کس حد تک غفلت ہے قوم کی کہ لکھنے والا فائر کر کے بلکہ گولہ باری کر کے کہتا ہے شورش ضرور ہوگی اور جنہ گولے لگ رہے ہیں وہ آگے سے حرکت ہی نہیں کر رہے اللہ ماشاءاللہ تو یہ بھی ہمیں جو اجتماعی ضمیر ہے مجموعی ضمیر ہے علماء کا مبلغین کا طلباء کا مدرسین کا اپنی قوم کا جنہیں چھوٹی گالی نہیں دی جاری مشرق کہا جا رہا ہے جنہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بیوی یہ تمہارے نکاحوں میں نہیں ہیں تمہارے نکاح ٹوٹ گئے ہیں یہ سارا طبقہ جو ہے یہ وہ نگی چادر تان کے سینگ ہے اس نے یہ بھی معلوم نہیں کہ سب سے بڑی اصلاح تو یہ ہے کہ ہم اس فتنے کا رد کریں اس کا جواب دیں کہ جس کو تم نے شرک کہا یہ شرک نہیں ہے تم ظالم ہو امت مسلمہ میں جو بیماری تھی وہ تو ریاہ کا علاج کرنا تھا ریاہ کا جواب دینا تھا ریاہ سے بچاؤ کرنا تھا اور تم نے ان کو وہاں پہنچا دیا کہ جہاں اب نہ ان کی نماز قبول ہو نہ روزہ نہ حج نہ زکاة چونکہ مسلمان رہ کے تو پھر آگے ان کی اصلاح ہو تو جب مسلمان ہی نہ رہیں اس فتوے کی روشنی میں تو پھر ان کا تو کوئی کام کسی کرنے کی اہلیت ان میں باقی نہیں رہے گی تو اس شخص نے کہا کہ شورش ضرور ہوگی لہذا یہ جملہ ایک تھرما میٹر ہے حیات اہل سنت چک کرنے کے لیے کہ اس شورش کے آثار کہاں کہاں سنیوں میں نظر آ رہے ہیں کہ جو اس بڑے حملے کے رد عمل میں ثابت ہم پہ عملہ ہوا ہے ہم دیوارے نہیں ہم انٹے نہیں ہم پتھر نہیں ہم جمادات نہیں ہم زندہ ہیں تم نے ہمارے اوپر عملہ کیا اور ہماری پوری تاریخ پہ چودان صدیوں پہ عملہ کیا یہ بھی آج چک کرنے کی ضرورت ہے چونکہ سلح کلیت نے اس قدر کھوکھلا کر دیا ہے جسد اہل سنت کو اللہ ماشاء اللہ کہ یہ پتہ نہیں چل رہا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا بندہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جسے پتہ ہے کہ مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے وہ تو بچنے کا کچھ سوچے گا اور جو اتنا بے خبر ہے کہ اسے پتہ ہی مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ کتنا طاقتوار ہو پھر بھی حملے سے نہیں باش سکے گا اس بنیاد پر اس حملہ آور کے نفذ جو ہیں وہ ذہن میں رکھو کہ حملہ آور کہتا ہے کہ اتنا کچھ اسماعیل دیلوی کو کہتا اگر میں یہاں رہتا تو ان مزامین کو آٹھ دس برس میں بتدریج بیان کرتا یعنی یہ اسے بھی پتہ ہے کہ دوز تیز بڑی ہے اور وقت کافی چاہیے تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بندوں کو پتہ نہ چلتا اور میں اپنا کام کر جاتا اس کتاب کے مضمون جو غلط فتوہ لوگوں تک منتقل کرنے میں دس سال چاہیے تھے پھر شورش نہ ہوتی پھر لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو مان جاتے اور بیاک وقت تو شورش ہوگی کہتا ہے کہ دس برس میں بتدریج بیان کرتا لیکن میری مجبوری ہے کیوں کہتا لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے کتنا اچھا کام کر کے حج کرنے جا رہا ہے کہتا میرا ارادہ اس وقت حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے کہ پہلے حج کرنا ہے حج کے بعد آکے جہاد کرنا ہے تو مسلمانوں کو میں نے ایسے ہی زبا کرنا ہے یعنی یہ بیق وقت ہی میں حملہ کروں گا جو دس سال کا کام ہے میں نے اب بھی کرنا چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں پہلے میں نے حج کرنا ہے اور اس کے بعد عزم جہاد ہے پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ چلو کسی اور کی خدمت کو موقع کسی کو دے دو آپ کے پاس دس سال نہیں تو یہ ظلم امت پہ کوئی اور ڈھالے تو کہتا ہے کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں یعنی اور کسی میں اتنی جسارت نہیں جو ظلم میں کر سکتا ہوں وہ میں ہی کر سکتا ہوں کہ میں کسی اور عالم دین کے سپرد کر جاؤ کہ وہ یہ فتوہ امت پہ لگائے وہ نہیں لگا سکے گا یہ کام میں نہیں کرنا ہے اور کرنا تھوڑے وقت میں ہے چونکہ حج بھی کرنا ہے جہاد پہ بھی جانا ہے تو یہ آپشن کہ کوئی دوسرا کرے رفتہ رفتہ کہتا کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں اب یہ بھی لگا لو اندازہ کہ اس شیر نے کتنا بڑا کام امت کے لیے کیا ہے کہ فتوہ امت پر لگانا ہے کہتا کہ دوسرا کوئی ایسے آساب نہیں رکھتا کہ اتنا بڑا ظلم امت پہ کرے کہ جو کفر شرک نہیں وہ بنا کے ان پہ مسلط کر دوسرا کوئی نہیں کرے گا کرنا میں نہیں ہے اب پھر یہ مزید امت کو پھر برداشت کرنا پڑے گا کہ جو دس سال میں ہونا تھا اب وہ فوراں میں ظلم کرنے والا ہوں کہتا ہے کہ اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے گو اس سے شورش ہوگی یہ تو ہو نہیں ہے یعنی یہ اسے یقین ہے یہ دوبارہ اب کہتا ہے گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے شورش ہوگی مگر توقع ہے یعنی یہ اہل سنت کی سستیاں اس نے سامنے رکھی ہوئی ہیں یا ان کا بھول جانا توقع ہے کیا لڑ بیڑ کر ایک بار تو اٹھیں گے کہ یہ کون ہوتا اسمائل دیلوی ہم پہ فتوے لگانے والا اس نے اتنا ظلم کیا اس نے اتنا بالاخر پھر اسمائل دیلوی کی ضروری سے رشتے ان کے شروع ہو جائیں گے رشتے داریاں ہو جائیں گی پھر ہو جائیں گے اس واردات اور دیدہ دلیری اور یہ جسارت اور جو اس کا آگے تجزیہ ہے یہ ساری چیزیں بڑی قبل غور ہیں آج سے کتنے سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں اور یہ ان کے گھر سے ڈھونڈ کے ساری واردات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اتنے سالوں کے بعد کہ انہوں نے جب یہ ظلم کیا جس پر پھر دھڑا دھڑ کتابیں لکھے گئیں پھر فتوے پھر ہزاروں کتابیں چھوٹے چھوٹے رسالے اور یہ اس سے پہلے انہیں یہ تھا کہ شورش ہوگی اور شورش کے بعد یہ بھی توقع لیے ہوئے تھے کہ لڑ بیڑھ خود ٹھیک ہو جائیں گے یعنی یہ مسلمان جن کے خلاف یہ فتوہ ہے یہ ہمارے وفادار بن جائیں گے ہمارے ساتھ مل جائیں گے ہمیں دشمن نہیں سمجھیں گے ہم نے جو حملہ کیا اس کو یہ درگزر کر جائیں گے سرف نظر کر جائیں گے ادھر دیکھیں گے ہی نہیں یہ جو کچھ انہوں نے سوچا اسمائل دیلوی نے اس پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ یہ توقع اس کی کتنی پوری ہوئی اور کس حد تک جو ہے وہ بلاد اسلامی میں آج سکوت تاری ہے خموشی ہے اب ہم عقیدہ تو ہی سیمینار کرتے رہے ہیں یا یہ بول رہے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دوان پرابلم کیے یا دوان مسئلہ کیے یعنی دوان ہے کی کہ اب جس فتنے کا بھی جواب دیتے ہیں اس فتنے کے وکیل جو ہیں وہ پھر پرابلم پوچھتے ہیں چونکہ عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ کسی کی دیو چابی پہ جلتے ہیں اور پھر وہ اوروں کو بھی اپنے اوپر کیاس رمضان المبارک کی اس رات میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس ظالم بیڑیے کو تھا توقع تھی کہ لڑ بیڑ کے سب ٹھیک ہو جائیں گے تو کیوں سکوت ہے کیوں بھول گئے ہو اتنا بڑا حملہ کہ کفر اسلام کی بات ہے کوئی چھوٹی سی تو بات نہیں اور جو کھڑے ہیں ڈٹ کے محاذ پر انہیں سلام ہے کہ وہ کھڑے ہیں اور کیونکہ ایمان بچانا سب سے بڑا جہاد ہے اپنا بھی اپنے اردگرد لوگوں کا بھی یہ کہتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے جو میٹنگ میں بیٹھے وہ لوگ تھے نا ان اس کو ایک پر تھوڑی سی لچک بھی دیتا کہتا ہے کہ اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جیے رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جاوے ورنہ اسے چاک کر دیا جاوے یہ بھی اس نے جو دیگر تھے ان کو مزید اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے کہ اگر تم کہتے ہو اسماعیل دیلوی نے ان سب کو مزید اعتماد میں لینے لچک دی اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے اب کیسے باز آتے تھے سب ایک جیز ہی تھے کہتا کہ اشاعت ضرور ہونی چاہیے مگر فلان فلان مقام پر ترمیم ہونی چاہیے فلان فلان مقام پر یعنی جو زیادہ سخت ہیں زیادہ حل چل مچے گی جن جن جگہوں پہ وہاں ترمیم ہونی چاہیے اس پر مولوی عبدالحی صاحب شاہ عساق صاحب اور عبداللہ خان علوی اور مومن خان نے مخالفت کی اور کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں یعنی جیسے تم نے ظلم کیا ویسے ہی اس کو جانا چاہیے چھپنی بھی چاہیے اور ترمیم کی ضرورت نہیں اس پر آپس میں گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد بال اتفاق یہ تیپ آیا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح شائع ہونی چاہیے اب یہ اس کتاب کے پسمنظر کے لحاظ سے ان کے ایک ستون کا تفسرہ ہے جو خود مصنف کا ذاتی بیان اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کتاب آج بھی مکتبوں پہ ملتی ہے یہ ساری کاروائی کہ امت مسلمہ پر شرک فتوہ لگایا گیا اور جھوٹا تھا جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنایا گیا یعنی خفی کو جلی بنانا یہی مطلب ہے کہ جو شرک نہیں تھا اسے شرک بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے امت کی یہ صورتحال ہے کہ ان کے بدن میں اللہ ماشاءاللہ اتنی سستی سریعت کر گئی ہے کہ وقت گزرتے گزرتے آج کسی کو پتہ نہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ جا وہ گرایا گیا تھا اور لوگ بھول کے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سے یہ اتنی بڑی جسارت امت مسلمہ کے خلاف کی گئی اور وہ کرنے والے بدستور قائم ہیں اسے روزانہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تقریریں کرتے ہیں اور ساتھ ہمارے لوگ ان سے دوستی بھی کرتے ہیں اور ان سے مار بھی کھاتے ہیں اور یہ سوچ نہیں آ رہی اللہ ماشاءاللہ کہ ہمیں اس جھوٹ کا پردہ چاہ کرنا چاہئے کہ ہم آخری امت ہیں اور ہم امت توحید ہیں اور جن چیزوں کو انہوں نے شرک کہا وہ سب جھوٹ ہے وہ شرک نہیں ہے بلکہ اس امت نے قیامت تک کے لیے جو رسول پاک کی دی ہوا سند ہے اس سند کے مطابق حق کا جنڈہ بلند رکھنا ہے انشاءاللہ اب یہ جو میں نے کہا کہ اصل اس کا جو ماخذ ہے وہ خوارج کی فکر ہے خوارج کی فکر اور یہ بھی ایک علمیہ ہے اب ہمارا یہ جو اختلاف کا وقت گزر رہا ہے روافظ کے خلاف تو کچھ لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہمیں خارجی کہیں یعنی انہوں نے یہ ایک نئی ورائٹی اپنے طور پر ڈھونڈی ہوئی ہے کہ جو اصل خارجی ہیں وہ تو ان کے دانت توڑتے ہیں انہیں کہنے سے تو ان کے رشتہ داریاں ڈسٹرب ہوتی ہیں ان کے جلسوں میں بیٹھتے ہیں ان کے مراکز میں جاتے ہیں اس وقت انہیں محبت احل اور وہ الٹا یہ ظلم بھی ہم پہ کرتے ہیں تو اصل یہ تحریک جنہوں نے یہ کام کیا یہ خارجی خمیر سے اٹھنے والی تحریک تھی اور اس کی دلیلیں جو کہ اختصار سے بھی بیان بہت کچھ کرنا اور ٹائم تھوڑا ہے کہ مثلا بخاری شریف میں خوارج کے لحاظ جلد نمبر چار میں یہ لکھا ہے باب قتل الخوارج والملہدین بعد اقامت الحجات علیہم اس باب کے اندر کیا لکھا ہے کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی خوارج کو پیچھے مرجے جو ہے وہ خوارج ہے یراہم دوسرا مفعول بھی شرار خلق اللہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ ہے کہ وہ خوارج کو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے برا سمجھتے تھے یہ ان کی رائے تھی ان کا فتوہ تھا اور یہ بھی جو فلسفہ کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تو اب جس کو شرار خلق صحابی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کیا پھر بھی ہمیں اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے اور جس کو کہہ رہے ہیں وہ یہودی نہیں ہے نصرانی نہیں ہے ہندو نہیں سکھ نہیں وہ کلمہ گو ہے کلمہ گو ہے لیکن ہے کیا شرار خلق ساری مخلوق میں سے شریر ان کا قصب کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ خارجی کون ہوتے ہیں ان کا وطیرہ کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے انہم انطلقو الى آیات نازلت فی کفار فجعلوہ علی المومنین ان کا جو میجر کام ہے نا ان کا خوارج کا یہ جو آیات کفار کے بارے میں اتری ہیں کفار کے رد میں کفار کی مزمت میں یہ خوارج وہ آیات مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے یہ وجہ ہے کہ یہ ساری مخلوق میں برے کیوں ہیں یعنی ان کا دعویٰ ہے قرآن ماننے کا قرآن کے کاری ہیں قرآن کے عالم ہیں یہ 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 نصرانی ہندو سکھ نہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن آگے جرمن کا یہ ہے کہ جو آیات کفار کی مزمت میں ہیں یہ وہ آیات مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں اب یہ صرف میں نے ایک بات کیا ربط بیان کرنے کے لیے اب کس طرح اسماعیل دیلوی نے یہ کام کیا اپنی اس کتاب کے اندر کہ میں اس کو خوارجی کہہ رہا ہوں کہ خوارج کا جو وطیرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو صحیح بخاری میں کسی تاریخ کے کتاب میں نہیں ان کی جو سب سے بڑی یہ کتاب ہے جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں اس کتاب میں مسلمانوں پر شرک کا فتوہ لگانے کے سلسلے میں اس نے وہی کام کیا دلیل دیتے ہوئے کہ جو خوارج کا طریقہ ہے کہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ آیات مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر صفحہ نمبر چھبیس ہے اس کا یہ ساتھ حوالے بھی آ جائیں گے یعنی کوئی یہ نہ کہ تم ان پر مسلط کرتے رہے انہوں تو کہا نہیں ہے یہ صفحہ نمبر چھبیس موضوع ہے امت پر شرک کا فتوہ لگانا مسلمانوں کو کافر بنانا اور بزریہ آیت جو اصل سے خوارج کا دھندہ ہے اور انہوں نے اس آیت یہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں یعنی یہ ان کا فیورٹ موضوع ہے کہ ہم نے دو چیزیں اکٹی ثابت کرنی ہے ایمان بھی اور شرک بھی یعنی ہماری تحریک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ امت امت توحید ہے شرک نہیں ان کا سارا جو یہود و نصارہ کی طرف سے سلسلہ ہے وہ تب کلیر ہوتا ہے کہ جب شرک ثابت کیا جائے کہ امت میں شرک ہے جیسے وہ مشرک ہوئے تھے یہود و نصارہ یہ بھی ویسے ہی ہے تو وہ پھر اڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ امان بھی ہے ساتھ شرک بھی ہے تو امت جو ہے یہ کلمہ گو بھی ہیں ساتھ مشرک بھی ہیں کلمہ گو مشرک ہیں تو اب یہ آیت وما یؤمن اکسر ہم باللہ اللہ اللہ وہم مشرکون یہ اس وقت اس نے لکھیا یہ پیچھے جو ان کے شط انگڑے انہوں اس موضوع پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں کلمہ گو مشرک یہ غیر مقلد وحابی یا مقلد وحابی یا کئی قسم کے نسلی جو آگے میں تیار ہوئے ہیں اب اس کے لفظ آگے پڑی ہے تو کہتا ہے یعنی یعنی سے اس آیت کی اب اپنی طرف سے تفسیر کر رہا ہے یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفت آ رہے ہیں اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں یعنی امت مسلمہ کیونکہ کافر تو دعویٰ رکھتے نہیں پھر اگر کوئی سمجھانے والا ان لوگوں سے کہے کہ تم دعویٰ ایمان کا رکھتے ہو اور افعال شرک کرتے ہو سو یہ دونوں راہیں ملا دیتے ہو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے بلکہ اپنا عقیدہ انبیاء اولیاء کی جناب میں ظہر کرتے ہیں شرک جب ہوتا کہ ہم ان انبیاء اولیاء کو پیروں شہیدوں کو اللہ کے برابر سمجھ دے کی طرف سے گھڑ کے ایک کہانی بھی ساتھ اٹیج کر رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم شرک کرتے ہو تو وہ کہتے شرک تب ہو کہ جب ہم برابر سمجھے ہم برابر نہیں سمجھتے یہ اتنی بات جو ہے اس پر اب میں بحث کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو دلیل دی تو وہی کردار ادا کیا کہ آیت تھی کافروں کے بارے میں اور اس نے کھینج کے وہ مسلمانوں کا پورا بیان بنا دیا ایسے بات سوچنے کی ہے کہ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت مکہ مکرمہ میں مدینہ منمرہ میں کون کون بندہ تھا مسلمانوں کا کہ جس پر یہ سچی آتی ہو اور اللہ نے اسے کہا ہو کہ ہیں تو مسلمان لیکن سرک بھی کر رہے ہیں وہ لسٹ تو جاری کی جائے یعنی شرک و غرب تک ان کے سورسز ہیں لسٹ کیا کوئی ایک بندہ مسلمان کہ اس معاشرے میں مسلمان سمجھا جاتا تھا اور یہ آیت نازل کر کہ رب نے اس مشرق ہے کیونکہ انہوں نے تو ساتھ جو ہے وہ اٹیج کیا ہے کہ آگے وہ یہ بولدہ بھی ہے کہ ہم برابر نہیں مانتے نبیوں ولیوں کو ہم ویسے مانتے تو وہ کون بندہ تھا جو یہ بیان دیتا تھا مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں کہ جو اس ابن عبدال وحاب کو کوئی ایسی صورتحال اب یہ واردات کے آیت اتری ہے کافروں کے بارے میں اور فٹ کی ہے مومنوں پر یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا خارجی کہ یہ ہے خارجیت بخاری شریف صاحب نے ثابت کیا اور رنگے ہاتھوں وہ پکڑا گیا کہ آیت تھی سو فیصد ٹوٹل کافر کے بارے میں کیونکہ ایمان تجزی قبول نہیں کرتا کہ آدھا مومن ہو یا پونہ مومن ہو مومن ہوتا ہے تو سارا مومن ہوتا ہے کافر ہوتا ہے تو سارا کافر ہوتا ہے اب یہاں پر اب دیکھئیے عام سادہ بندہ بھی جو ترجمہ پڑے تو پیچھے سے پڑھ کے لے آؤ پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے اور یہ آگے اس کو کیسا رنگ دے رہے ہیں تو یہ آیت ہے سورہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر ایک سو پانچ بلکہ ایک سو چھے اس سے پہلے ہے ایک سو پانچ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُم بِاللَّهِ اِلَّا وَهُم مشرِقُون اب علماء جانتے ہیں کہ ہم ضمیر ہے جس کا منع ہے وہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُم ان میں سے اکثر ان میں سے اکثر اللہ کو نہیں مانتے مگر اس حالت میں کہ وہ مشرِق ہوتے ہیں ان میں سے اب یہ موجین کرنا پڑے گا وہ ان کون ہیں کن میں سے کس فیملی کے لوگ ہیں کس جگہ کے ہیں کون ہیں اس سے پہلی آیت میں کیا ان کا ذکر ہے یا کہیں دور ضمیر ہے تو پہلی آیت میں ذکر ہے اللہ فرماتا ہے وَكَأَيِّم مِّن آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ زمین و آسمان میں اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں اب پتا چلے گا یہ کون لوگ ہیں کتنی نشانیاں ہیں فرماتا ہے اللہ گزر جاتے ہیں نشانیاں مانتے ہی نہیں وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَهُمْ مُسْلِمُونَ نَيْهِ هُمْ مُؤْمِنُونَ نَيْهِ هُمْ مُعْرِضُونَ اعراض کرنے والے ہیں ناماننے والے ہیں تو جو اللہ کی نشانیوں کو نامانے وہ مومن ہوتا ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے بات ہے کافر کی بات کس کی ہے کافر کی بات ہے کہ جس کے بارے میں آگے پھر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے وَمَا يُعْبِنْ وَاَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اگلی وضاحت تو میں بھی کروں گا لیکن ضمیر کا تو پتا چلا کہ پیچھے ہیں مُعْرِضُون اور مومنون کو مُعْرِضُون نہیں کہا جاتا یہ تو آیات کو ماننے والے ہوتے ہیں اور یہاں جو پیچھے ٹولا ہے وہ اگر مزید پچھلی آیات پڑھی جائیں تو مزید واضح ہے کہ یہ وہ لوگ جو اعراض کر رہے تھے جن ایک آئرات تھا کلمہ پڑھو نہیں اب ساتھ اس کے یہ ہے کہ یہ جو چیزیں قرآن و سنت میں اتریں ایک ہے ان کا لغوی مانا اور ایک ہے پھر استلاحی مانا یعنی یہ جو علوم بنے یہ تو رفتہ رفتہ بنے اس وقت جو نازل ہو رہا تھا قرآن وہ جو لغت رائج تھی اس کے لحاظ سے تو ایک ہوتا ہے ایمان لغوی دوسرا ہوتا ہے ایمان استلاحی ان دونوں میں بڑا فرق ہے ایمان لغوی یہ ہے مثال کے طور پر کسی کافر سے کوئی پوچھے بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا وہ کہے اللہ نے تو اب یہ بھی لغوی ایمان ہے مگر استلاحی نہیں چونکہ ابھی آخرت کو تو مانا نہیں ابھی رسالت کو مانا نہیں ابھی فرشتوں کو مانا نہیں ابھی کتابوں کو مانا نہیں وہ ساری چیزیں وہ آئیں تو پھر آتا ہے ایمان استلاحی اور کوئی ایک دو اس طرح کی مان جائیں جس طرح کہ یہ جو آیات ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کس نے پیدا کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا اتنا ماننا اس سے وہ مسلمان نہیں ہوئے ابھی کافر ہی ہیں لیکن ایمان لغوی پایا گیا تو ان کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ویسے تو یہ کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن یہ لغوی طور پر اتنا یہ مانتے ہیں اور مان کے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ساتھ بطوں کو سجدے بھی کرتے پھر رہے ہیں یعنی اس اسماعیل دیلوی کی بات تب ثابت ہو کہ اسلام ان کو مومن شو کر دے کہ یہ مومن ہیں اسلام ان کو مومن نہیں قرار دے رہا مومن ہوتے ہوئے پھر شعبہ شرک کا بھی ساتھ ہو تو یہ دیکھو کہ کہیں کہ دیکھو مومن رنگی ہاتھوں شرک میں پکڑا گیا تو وہ لغوی ایمان ہے اور بات جگڑا جو ہے وہ استلاحی ایمان کا ہے کہ تم استلاحی ایمان والے مسلمانوں کو مشرق بنانا چاہتے ہو کروڑوں مسلمانوں کو کہ جو نزول قرآن کی کئی صدییں بارہ کے بحث ہو رہی ہے اور یہاں اس بحث کے اندر لغوی ایمان کی بحث نہیں ہو رہی استلاحی ایمان کی بات ہو رہی ہے اور ثابت تم نے استلاحی ایمان اور شرک کو کرنا ہے کہ دونے کٹھے ہوں اور دلیل جو ہے وہ لغوی ایمان اور شرک کی جو ہے وہ پیش کر رہے ہو تو لغوی ایمان کے لحاظ سے ایک مشرق جو ہے اس سے صدور سچی بات کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے وہ مومن نہیں ہوگا نہ آدھا نہ پونہ وہ مشرق ہی رہے گا اور مشرق ہے اور اس سے شرک کا صدور ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو استلاحی مومن ہے اس کی بات ہے کہ یہ امت امت مسلمہ جو استلاحی طور پر مسلمان ہو چکے ہیں یہ ان کے شرک کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ ادھر مسلمان بھی مجرق بھی ہیں جس طرح تقویت الیمان میں ہی اپنا موقف ثابت کرنا چاہتے ہیں ہرگز اس کا دور تقویہ نشان نہیں ہے ہاں خارجیت کا ثبوت گھر سے ان سے پکڑا گیا کہ جو ان کا طریقہ تھا کہ وہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں تو آیت یقیناً کافروں کے بارے میں ہے اور انہوں نے مسلمانوں پر فٹ کر دی ہے اور ثبوت ان کے گھر سے پکڑا گیا ہے لہذا پتا چلا کہ یہ خارجی لوگ ہیں اور وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر قرار دیا گیا ہے لہذا نہ ان کی کوئی حیثیت ہے نہ ان کے فتوے کی کوئی حیثیت ہے امت مسلمہ امت توحید ہے امت شرک نہیں ہے اب اس میں ویسے تو ہمارے پاس یعنی واضح جب قرآن یہ بتا رہا ہے اور اس کے علاوہ جتنے مفسرین ہیں ان کا یہی موقف ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو مومنین امت مسلمہ چونکہ اسطلعہی تو امت بنے گی کسی نے بھی امت مسلمہ کے بارے میں آیت نہیں مانی بلکہ یہ کفار کے بارے میں مانی ہے کہ کفار بعض باتیں پھر سچی بھی کر جاتے ہیں لیکن اس سے ایمان ثابت ان کا نہیں ہوگا جو اسطلعہی ایمان ہے اگرچہ متلکن ماننا بھی ایک چیز کو بھی ایمان کہلاتا لیکن وہ لغوی ہوتا اب اس پر ایک انہی کے گھر کی گواہی سے میں بات پر آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہ ارشاد القاری صحیح بخاری کی ان کی دیوبند کے مکتبہ فکر کی شرائع اس میں اس آیت پر انہوں نے بحث کر کے بالاخر وہی بات کی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں یعنی وہ جو یہ کلمہ گو مشرق کا ٹائٹل بناتی ہیں یا اس طرح کا صورتحال یعنی دیکھو نا دروگ گورہ حافظہ نیست میں سالہ سال سے کہہ رہا ہوں کہ کلمہ گو منافق تو ہو سکتا ہے کلمہ گو مشرق نہیں ہو سکتا یعنی کہ فلاں بندہ کلمہ گو بھی ہے اور منافق بھی ہے ایسی نسل پائی گئی ہے مسلمانوں میں جو ان کی حصے کی ہے لیکن یہ جو ہمارے حصے والی بنانا چاہتے ہیں ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تاریخ میں کہ کلمہ گو ہو اور پھر مشرق ہو ہاں کلمہ گو منافق اس طرح کی نسل رہی باطل پرستوں کی لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اہل حق اہل سنت و جماعت کلمہ گو ہیں مشرق نہیں ہیں اور یہ ارشاد القاری الہ سعیح البخاری اس میں دو سو چھبیس نمبر صفحہ اصل تو پیچھے یہ سب نے باس کی زمکشری نے باقی امام راضی نے غزالی نے سب نے لیکن ان کو انہی کی جو پھکی تھوڑی سی دینے کے لیے وہ یہ پیش کر رہا ہوں لکھتا ہے کہ نیز ہم پوچھتے ہیں کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ میں اجتماع زدین کیسے ہوا اجتماع زدین یعنی یہ مصنف کہتا ہم پوچھتے ہیں اجتماع زدین کیسے ہوا کہ ایمان اور شرک تو زدیں ہیں آپس میں یہ بیق وقت ایک ہی بدنا اس میں ایمان بھی اور شرک بھی ہو جس طرح کس آیت سے ثابت ہو رہا ہے یہ کیسے ہوا تو کہتا ہے زمخشری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں ایمان سے شریع ایمان مراد نہیں بلکہ لغوی مراد ہے شریع مراد نہیں یعنی اسطلاحی مراد نہیں بلکہ لغوی مراد اب یہ ہے ان کی واردات کا پس منظر یعنی یہ اصل ہمیں ملنا تھا ان کے جو کھر ہیں پیچھے تاقب میں کہ یہ خارجی ہیں تو خارجیت کا ثبوت ان کے گھر سے ملنا تھا تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی اور ہم نے یہ پیش کر دیا کہ ادھر بخاری میں ہے کہ یہ خارجیت یہ ہے کہ وہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا لیڈر جس کو سید الطائفہ اور امام الوہابیہ کہتے ہیں اور اپنا سب کچھ کہتے ہیں اس کی ستر صفحے کتاب میں یہ پکڑی گی بات کہ جو ہمارے خلاف وہ اپنی بڑی دلیل کے طور پر پیش کر رہا تھا لیکن ثبوت اس کے جھوٹے ہونے کا ملا کہ یہ خارجی ہے کہ جو آیت کافروں کے بارے میں تھی اس نے وہ اس کا رخ چینج کر کے مومنوں کے بارے میں فٹ کی ہے اور شرار خلق ہونے کا مقام حاصل کیا ہے اب اس کے ساتھ اسی کتاب کے اندر دوسری چیز یعنی جن جن وجوہات کی بنیاد پر شرک ثابت کیا ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ نظر و نیاز ہے یہ جو نظر و نیاز کا سلسلہ ہے تو صفحہ نمبر پچاسی پہ اس نے یہ لکھا ہے اُحِلَّ اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اس کی تفسیر کہتا ہے یعنی جیسے سور اور لہو اور مردار ناپاک کو حرام ہیں ایسے ہی وہ جانور بھی ناپاک اور حرام ہے خود گناہ کی صورت بن رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا ٹھہرایا یعنی جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بکرہ غوث پاک کا ہے یہ دمبہ داتا صاحب کا ہے تو اس چیز پر یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگوں میں رائج ہے لوگ اس طرح کہتے ہیں اور ادر آیت کے ذریعے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ تو پھر حرام چیزیں ہیں اور یہ ماننا جو ہے وہ اس طرح سارا اس کی وجہ سے یہ مشرق ہو جاتے ہیں معاذ اللہ سمجھا رہی ہے نا سائیں اب اس پر ہم احل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ احلال جو ہے یہ ہے کہ جب زبا کیا جائے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ کوئی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ بسم عبد القادر کہتا ہے یا بسم علی حجویری کہتا ہے یا اللہ کے نام کے ساتھ ملا کے کہتا ہے بسم اللہ و عبد القادر تو یہ شریعت میں اس کے بارے میں ہے کہ زبا کرنا ہے تو اللہ کے نام پہ زبا کرنا اور کسی کے نام پہ زبا جائز نہیں ہے صرف اللہ کے نام پر لیکن اس سے پہلے اس کے بعد جب خریدہ یا جب گوشت بن گیا کہا جا رہا ہے یہ غوث پاک کی نیاز کے لیے ہے یہ گیارمی شریف کا ہے تو اس سے ہرگز کوئی حرمت واقع نہیں اب اس پر میں بخاری شریف سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جانور کا ہونا اللہ کے بندے کے لیے یہ تو چھوٹی سی بات ہے کیوں جانور تو ویسے خرید کے بھی تو کہہ دیتے ہے نا کہ یہ زید کا ہے یہ عمر کا ہے یہ بکر کا ہے ولیوں سے ہٹ کر بھی مگر نماز تو صرف اللہ کی ہے اللہ کی نماز تو شریع طور پر جب نماز کی نسبت خاص مطلب میں اللہ کے بندوں کی طرف حدیث میں موجود ہے تو اس سے شرک نہیں ہوا تو پھر یہ کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں جس وقت بندہ مومن ہے جو کہہ رہا ہے اور وہ مانتا ہے کہ زبا کا عمل یہ چھوری چلاتے ہوئے اللہ کے لیے ہے لیکن اس سے مقصد ثواب کسے پہنچے وہ داتا صاحب کو پہنچے تو ایسی صورتحال میں کسی طرح کی کوئی کباہت نہیں ہے اب دیکھئے صحیح بخاری شریف جلد نمبر ایک میں ہے صفحہ نمبر ایک سو پندرہ پر صفحہ نمبر ایک سو پندرہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ اللہ سلم کے نام ور صحابی ہیں اتبان بن مالک حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ سلم کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں اور میرے گھر میں تشریف فرما ہو کر مجھے برکت سے مالا مال فرمائیں نبی نبی اکرم صلی اللہ سلم نے دعوت قبول کر لی اگلے دن ہی تشریف لے گئے جب رسول پاک صلی اللہ سلم تشریف لے گئے تو آپ بڑے لجپال ہیں آپ نے حضرت اتبان سے پوچھا کیا اینا تحب ان اسلی اللا کا من بیت کا تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں چونکہ دعوت کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ میرے گھر تشریف لائیں اور ایک جگہ نماز پڑھ لے میں اس کو اپنی مسجد بنا لوں یعنی دعوت میں باقیدہ تذکرہ تھا کہ میں نے برکت کے لئے آپ کو بلانا ہے اور یہ عقیدہ جو اسمائل دیلوی ابن عبدالوحاب کا ان کے نزدیک تو یہ اس عقیدے کی دعوت قبول کرنا ہی ان کے نزدیک تو اس کی گنجائش ہی نہیں لیکن یہاں دعوت دی اس لئے گئی اس واسطے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ تم نے مجھے بلایا تھا کہ میں کسی جگہ پہ نماز پڑھوں تم پھر مسجد بنا لوگے تو اب بتاؤ کہاں پڑھوانی ہے کہ میں تیرے لئے نماز پڑھوں یہ مسجد یعنی تاریخ میں ہمیشہ محفوظ رہی یہ چند سالوں تک مسجد اعتبان بن مالک مدینہ منورہ میں تو لفظ کیا ہے توجہ کرنا اینا تحب کہاں تم پسند کرتے ہو اے اعتبان تم کیا ان اُسل لیا کہ میں نماز پڑھوں لاکہ تمہارے لئے میں نماز پڑھوں میں نماز پڑھوں لاکہ اب لاکہ ان اُسل لیا لاکہ تو یہ جو لام ہے لام ظاہر پہ جب آتا ہے تو یہ مجرور ہوتا ہے ضمیر پہ آتا ہے تو مفتو ہوتا ہے ہوتا ایک ہی ہے مثلا لِلَّا وہاں مجرور ہے لَهُ لاکہ یہاں مفتو ہے تو اب آیت تو یہ کہتی ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نماز کس کے لیے ہے نماز کس کے لیے ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ نماز کس کے لیے ہے یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے کہ نماز کس کے لیے ہے سرکار تو اللہ کی نماز پڑھانے آئے ہیں دنیا میں اور ادھر اتبان سے پوچھتے ہیں اَنْ اُسَلِّيَا اللَّاکَ کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں اب بھی وہی بات فرما رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس عمل میں نماز پڑھنے میں دو جہتے ہیں ایک ہی عمل میں ایک ہے جہتِ تعبد اور دوسری ہے جہتِ تبرک تو جہتِ تعبد فکس ہے کہ عبادت اللہ کی ہے اس لحاظ سے یہی دو نفل جو سرکار پڑھنے لگے ہیں یہ اللہ کے ہیں اور اس لحاظ سے کہ برکت اتبان لینا چاہتے ہیں تو اتبان کے بھی ہیں تو دو رکت بیک وقت رحمان کے بھی ہیں اتبان کے بھی ہیں رحمان کے ہیں عبادت کے لحاظ سے کہ عبادت اور کسی کی جائز نہیں عبادت صرف اللہ کی ہے اور پھر اللہ برکت دیتا ہے لیتا نہیں رحمان کو ضرورت ہی نہیں برکت کی وہ اس کی عبادت کی جاتی ہے اتبان کو برکت کی ضرورت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور بکرہ لیلہ دیکھ تو اپنی جگہ رہا وہ اتنی بڑی عبادت نماز کو ہی اس نیت میں کہ برکت اتبان کو دینی ہے سرکار نے فرما یہ تیری نماز ہے اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُسَلِّيَا لَكَ من بیتِكَ کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں اب یہ کسی کا فتوہ ہو یہ کوئی چودھویں صدیق میں آ کے بات ہو تو بعد کی بات ہے یہ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری شریف میں ہے تو صحیح بخاری شریف کے اندر جب اتنی اجازت موجود ہے کہ خود صاحبِ شریعت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو جہتیں بتا رہے ہیں ایک عمل کی وہی عمل اللہ کے لیے بھی ہے وہی اللہ کے بندے کے لیے بھی ہے وہی رحمان کے لیے بھی ہے وہی اطبان کے لیے بھی ہے تو جب اتنی بڑی خاص عبادت میں بھی یہ گنجائش موجود ہے تو بکری لیلے کی تو احسیتی باد کی ہے لہذا ایک مومن بندہ جس وقت یہ پابندی کرتا ہے کہ تکبیر کے وقت وہ صرف اللہ کا نام لیتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کر کے زبا کرتا ہے وہ اس بنیاد پر کہ یہ عمل جو زبا کا ہے یہ بکرا جو پیش کیا گیا ہے اس میں دو جہتیں ہیں ایک جہت تقرب کی ہے تعبد کی ہے عبادت کی ہے اور دوسری جہت ثواب لینے کی ہے تو اللہ کو ضرورت ثواب کی نہیں ہے وہ ہر ضرورت سے پاک ہے تو بیک وقت ایک ہی بکرا اللہ کا بھی ہے غوث پاک کا بھی ہے اللہ کا بھی ہے داتا صاحب کا بھی ہے اللہ کا ہے وہ تقرب اور تابد کی بنیاد پر اور داتا صاحب کا اور غوث پاک کا ہے ثواب کی بنیاد پر تو یہ اتنا بڑا پہاڑ اس نے بنایا ہوا تھا تقویت علیمان کے اندر کہ اس وقت سے لوگ مشرق ہو رہے ہیں اور یہ آرام کار رہے ہیں اور یہ جب دیکھا تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے خود حدیث شریف میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کا بہترین استعمال ایک ہی لفظ کے لحاظ سے فرمایا ہوا ہے ایسے ہی ایک بڑا حصہ اس کتاب کا وہ آدابِ رسالت کی توہینوں پر مشتمل ہے اور اس میں یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی توہید بیان تب ہوتی ہے جب توہینِ رسالت ہو اور یہ وصف ان کا اتنا اتنا اجاگر ہو چکا ہے یہاں تک کہ شائرِ مشرق ڈاکٹر محمد اقبال جو ہے جب مسلسل ان کی بمباری دیکھی کہ نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کے بارے میں جو ان کی تقریریں تھیں وہابیوں کی دیوبنیوں کی اور ادھر بخاری شریف میں ہے کہ بار بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تصورِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں نماز میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتے ہیں اور اس کے بہت سے جن نمازوں سے ہوئی ستوت کہتے ہیں دب دبا روب ستوتِ توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازِ ہند میں نظرِ بری من ہو گئیں ستوتِ توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازِ ہند میں نظرِ بری من ہو گئیں کہ اصل نمازیں تو تھی توحید کی داگ بٹھانے کے لئے لیکن چلتے چلتے جب وحبیت کے ہتھے چڑی ہے نمازیں اور اسماعیل دیلوی کے جو تصورات ہیں وہاں نماز پہنچی ہے جس میں انہوں نے گائے گدے کے خیال کو تو جائز قرار دیا بیوی کے خیال کو جائز قرار دیا اور رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خیال کے بارے میں انہوں نے بدگمانیاں کی توہینیں کی تو اکبال کہتا ہے کہ ستوتِ توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نمازِ ہند میں نظرِ بری من ہو گئیں بری من کی نظر بن گئیں بری منی نمازیں ہیں یعنی اصل توہیدی نمازیں ان کی نہیں رہی ان کی نمازیں بری منی نمازیں بن گئیں کہ انہوں نے سارا جو کنسپٹ تھا توہید و رسالت کا اس کو آگے آکے اپنے اپنے انداز میں ماز اللہ اس کو تبدیل کیا ہے ابھی یہ موضوع تمہید میں ہی ہے جو کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اور صبح پھر انشاءاللہ جمعت المبارک بھی ہے اور صبح ہماری فیضانِ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس بھی ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب استاکفر اللہ لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا كل شئی قدیر اللہ ارنا الحق حقا ورزکنا اتباع وارنا الباتل باتلا ورزکنا اجتناب اللہ انا نسل لکل افو والافی والموافعت الدائم فی الدین والدنیا والآخر اللہ صبیتنا علا موتقادات اہل السنہ وامتنا فی زمرت وحشورنا مآہم وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلق سید